نمازکار سواغت ہے آپ کا اپنا اتر پردیش میں اور میں ہوں آپ کے ساتھ درگیش پانچے اتر پردیش نگر نکھائے چناؤ کے نتیجوں کا آج اعلان ہوگا صبح آٹھ بجے سے گنتی شروع ہو چکی ہے اور لگاتار جاری ہے آپ کو بتا دے یو پی میں سترہ نگر دگم ایک سو ننیانبے نگر پالکہ اور پانچ سو چوالیس نگر پنچائت کے چناؤی نتیجوں کی گھوشنا شام تک کر دی جائے گی صبح سے روزہان بھی آنے شروع ہو گئے ہیں اور اب چناؤی نتیجیں دھیرے دھیرے سپسٹ ہوتے لکھائی دے رہے ہیں دیکھئے یہ خاص ریپورٹ نکاح چناؤ کے رن کا باجیگر کون بنے گا یہ تو کچھ ہی گھنٹوں میں پتا چل جائے گا لیکن صبح سے اب تک بات کی جائے تو بی جے پی کی ٹکر میں کوئی پارٹی سامنے نہیں دکھ رہی ہے جس دمخم کے ساتھ بی جے پی پرسیاشیوں کا حوصلہ بلند ہوتا جا رہا ہے دیکھنے لائک پردیش میں نکاح چناؤں کا ڈنگ کا بی جے پی بجا رہی ہے شروعاتی روزہانوں سے لے کر اب تک بی جے پی کے اگل پگل بھی کوئی نہیں ٹک پا رہا ہے کاؤنٹنگ کے لیے ہر ایک ستھان پہ ایک ٹیبل الگ سے ادھاکش کے لیے اور ایک ہمارے جو صدد سے پد کے لیے اس کے لیے بنائے گیا ہے اور ہر ایک ٹیبل پہ جیسا کی آئیو کا مانک ہے اس کے حساب سے پانچ پانچ کارمیکوں کی پیناتی کی گئی ہے سب کارمیکوں کا اٹنڈنس ہو گیا ہے سبھی لوگ اپنے ستھان پہ موجود ہیں اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ پوری جو بیوستہ ہے اندر سی سی ٹی بی کیامرا لگا ہوا ہے بیڈیوگرافی ہو رہی ہے اس کے اوپس ستھی میں کیا جائے گا ہر ایک ٹیبل پہ ایجنٹس کے بیٹھنے کی ویوستہ اور آر او کے ٹیبل پہ ادھاکش بد کے جو پرتیاشی ہیں ان کے بیٹھنے کی ویوستہ کی گئی ہے پوری پار درشتہ رکھتے ہوئے کاؤنٹنگ پرسس یہاں پہ کرائی جائے جو مجھے پرتیاشی ہوں گے ان کے لیے کیا دیا دیا کی گئی ہے جو جلوس جو ہے اور ہم لوگوں نے سبھی پرتیاشی کو بتا بھی دیا ہے کہ وہ اپنا سرٹیفیکٹ پا کے سیدھے اپنے گھر پہ جائیں گے اور جو بھی ان کو اپنا سیلیبریشن کرنا ہے وہ اپنے گھر میں جا کے شانتی فون طریقے سے کریں گے جانکاری کے لیے بتا دیں کہ یوپی نگڑ نگاہ چناؤ کے چرن کے دوران سیتیس جلوں میں باون فیل صدی تو دوسرے چرن کے دوران اٹیس جلوں میں پیرپن فیل صدی ووٹنگ ہوئی تھی یوپی نکاہ چناؤ کو 2024 کا لٹمس تیسٹ مانا جا رہا ہے ان چناؤ میں بی جے پی سپا بسپا کانگریس سہے سبھی راجنیتک پارٹنیوں کی ساتھ داؤ پر لگی ہوئی ہے وہی نتیجے آنے بھی شروع ہو چکے آگرہ وارڈ ایک سے بی ایس پی نے جیت حاصل کر لی بیرحال سبھی دل اپنی جیت کی امید کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں تو صرف پریڈاموں کا اب دیکھنا یہ ہوگا کہ بی جے پی کے لیے رجحان ہی جیت میں بدلتے ہیں یا پھر کچھ اُلٹ دیکھنے کو ملے گا ایسے میں دیکھنے والی بات ہوگی کہ اس بار یوپی نکاہ چناؤ میں کس پارٹی کے صرف جیت کا سہرہ سچتا ہے فیلحال کاؤنٹنگ جاری ہے اور سبھی کی نگاہیں نتیجوں پر لگی ہوئی ہیں بیوری پورٹ بات کریں گے اس وقت کی بڑی خبر کی اس وقت کی بڑی اور اہم خبر گازیاباد سار یہ گویند پورا منجی کے باہر مچی بھگدڑ پرتیاشیوں اور ایجینڈ کے بیچ مچی بھگدڑ کانچنگ سینچر میں داخل ہونے کو لے کر مچی بھگدڑ گازیاباد سے اس وقت کی بڑی اور اہم خبر مارک تک پہنچا رہے ہیں پرتیاشیوں اور ایجینڈ کے بیچ مچی بھگدڑ کانچنگ سینچر میں داخل ہونے کو لے کر مچی بھگدڑ گازیاباد سے اس وقت کی بڑی اور اہم خبر پرتیاشیوں اور ایجینڈ کے بیچ مچی بھگدڑ کانچنگ سینچر میں داخل ہونے کو لے کر مچی بھگدڑ پرتیاشیوں اور ایجینڈ کے بیچ مچی بھگدڑ گویند پورم منجی کے باہر مچی بھگدڑ گازیاباد سے اس وقت کی بڑی اور اہم خبر ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں پرتیاشیو اور ایجینٹ کے بیچ مچی بھگدڑ گازیاباد سے اس وقت کی بڑی اور اہم خبر ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں کاؤنٹنگ سینکٹر میں داخل ہونے کی کے لیے مچی بھگدڑ گویند پورم منجی کے باہر مچی بھگدڑ کاؤنٹنگ سینکٹر میں داخل ہونے کو لے کر مچی بھگدڑ تتیاشیو اور ایجینٹ میں مچی بھگدڑ گازیاباد سے اس وقت کی بڑی اور اہم خبر ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں تصویریں آپ اپنی ٹیوی سکنی پر دیکھ سکتے ہیں تصویریں گازیاباد کی ہے جہاں پر گویند پورم منجی کے باہر بھگدڑ مچ گئی آپ کو بتا دیکھی کاؤنٹنگ سینکٹر میں داخل ہونے کو لے کر یہ بھگدڑ مچی پرتیاشیو اور ایجینٹ کے بیچ میں وہیں حیدر گنج دیتی واج میں متگڑنا کو لے کر ہنگامہ ہو گیا دراصل ایوی ایم میں گڑھ بڑی سے سولہ پرتیاشیوں کی جگہ چودہ پرتیاشی دکھائے جا رہے تھے جس کے چلتے ایوی ایم مشین کی سیل کھلی ہونے کا آروپ لگاتی ہوئے بسپا کے کاریکرتاؤں نے متگڑنا کندر کے باہر پردرشن جان بوچ کر دھاندلی کے آروپ لگائے اور پردرشن کیا حیدر گنج کے لئے تصورے آپ پردرشن پر دیکھ سکتے ہیں جہاں پر ایوی ایم میں سولہ کی جگہ چودہ پرتیاشیوں کے لیسٹ آ رہی تھی جس کو لے کر بسپا کے سمرتکوں نے پردرشن کیا اور جم کر نارے باجی کی آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے بہجان زماج پارٹی کے کاریکرتا اور سمرتک نارے باجی کر رہے ہیں بات کریں گے اس وقت کی بڑی اور اہم خبر کی اس وقت کی بڑی اور اہم خبر ایوڈیا ساری ایوڈیا سے اس وقت کی بڑی خبر نکاہ چناؤں میں بی جی پی پرتیاشی کی جیت گریش پرتیترپاچی کی جیت گریش پرتیترپاچی کی جیت نکاہ چناؤں میں بی جے پی پرتیاشی کی جیت ایوڈیا سے اس وقت کی بڑی اور اہم خبر ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں نکاہ چناؤں میں بی جے پی پرتیاشی کی جیت نکاہ چناؤں میں بی جے پی پرتیاشی کی جیت ایوڈیا سے اس وقت کی بڑی خبر نکاہ چناؤں میں بی جے پی پرتیاشی کی جیت گریش پرتی پرتیاشی کی جیت ایوڈیا سے اس وقت کی بڑی اور اہم خبر نکاہ چناؤں میں بی جے پی پرتیاشی کی جیت اب بات کریں گے اس وقت کی بڑی خبر کی اس وقت کی بڑی اور اہم خبر ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں لکھنا اسے میئر پد پر بی جے پی نے ماری باجی میئر بی جے پی کی سشمہ کھرکوال کی ہوئی جیت لکھنا اسے میئر پد پر بی جے پی نے ماری باجی میئر پد پر بی جے پی کی سشمہ کھرکوال کی ہوئی جیت لکھنا اسے اس وقت کی بڑی اور اہم خبر ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں لکھنا اسے میئر پد پر بی جے پی نے ماری باجی میئر پد پر بی جے پی کی سشمہ کھرکوال کی ہوئی جیت لکھنا اسے میئر پد پر بی جے پی نے ماری باجی بات کریں گے شوقت کی بڑی خبر کی شوقت کی بڑی خبر کنیو سیاریہ نگری نکاح چناؤں کی متگڑنہ متگڑنہ کو لے کر پولیس کی مستعدی مندی سمیتی والی سڑک کی بند بائی پاس سے ہو کر نکالے جا رہے وہن متگڑنہ ایجینٹوں کو کڑی کی تلاشی مندی سمیتی کے چاروں ترہ بھاری فوس تینات سبح آٹھ بجے سے شروع ہوئی متگڑنہ نگری نکاح چناؤں کی مندی سمیتی والی سڑک کی بند متگڑنہ ایجینٹوں کو کڑی تلاشی کے بعد دی گئی انٹی نگری نکاح چناؤں کی متگڑنہ کنیو سی اس وقت کی بڑی اور اہم خبر ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں بائی پاس سے ہو کر نکالے جا رہے وہن تصویریں آپ اپنی ٹیویس نپر دیکھ سکتے ہیں تصویریں کننوج کی ہے جہاں پر نگری نکاح چناؤں کی متگڑنہ چل رہی ہے اور اس کو لے کر بھاری پولیس فورس تینات ہے اور سرکشہ کے کڑے انتظام کیے گئے ہیں وہیں کانپور میں نگری نکاح چناؤں کے دوسرے چرن کی متگڑنہ جاری ہے اگر بات کی جائے پارشت پرتیاشیوں کی تو سماجوادی پارٹی اور بہاجپا کے پرتیاشیوں کی لڑائی ہر جگہ دیکھنے کو مل رہی ہے وہیں مہاپور سیٹ پر بی جے پی کی پرتیاشی کی جیت ایک طرفہ دکھائی دے رہی ہے سماجوادی پارٹی بہاجپا پرتیاشی کے پیچھے پیچھے ہی چل رہی ہے متگڑنہ چل سے جائزہ لیا ہمارے سمواداتا ابن حسن جہدی نے دیکھئے اس ریپورٹ میں چناؤں کے دوسرے چرن کی متگڑنہ جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے اس وقت ہر خبر کی ٹیم جو ہے وہ متگڑنہ اس طرح پر موجود ہے اور ہم آپ کو بتا دیں کہ جب متگڑنہ شروعات ہوتی ہے تو سب سے پہلے سماجوادی پارٹی کا کھاتا کھلتا ہے اس کا ایک پارشت جیتتا ہے مگر اس کا پارشت جیتنے کے بعد سے جس طریقے سے آگے متگڑنہ چلتی ہے دھیرے دھیرے بوٹوں کی گنتی آگے بڑھتی ہے تو اس میں بھاشپا کے اور تمام نردلی پارشت جیتتے ہوئے نظر آتے ہیں جہاں اگر ہم بات کریں کہ پہلے ایک بار جس طریقے سے اگر بات کرتے ہیں تو یہاں پر پہلے سپا نے بڑھت بنائی لیکن اس کے بعد لگتار جس طرح سے اگر ہم بات کریں تو بی جے پی ہی اپنی بڑھت بناتی چلی جا رہی ہے ہم آپ کو یہاں کا نظارہ دکھا رہے ہیں یہ مدگڑنا اس طرح کا نظارہ ہے جہاں پہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ کس طریقے سے یہاں پر لوگوں کا حجوم ہے اور لوگ اپنے اپنے پرتیاشیوں کی یہاں پر جیت کا انتظار کر رہے ہیں جو جیتے ہیں وہ بڑے خوش ہو کے یہاں پہ ہر سو لاس کے ساتھ جاتے ہیں اور جو یہاں پر ہار جاتے ہیں وہ لوگ بڑے مایوس ہو کے جاتے ہیں لیکن اگر ہم بات کریں ابھی تک مہا پاور پرتیاشی کی تو بھارتیہ جنتہ پارٹی کی مہا پاور کی پرتیاشی جو ہیں وہ لگ بھگ پیتیس ہزار ووٹوں سے ابھی بھی بڑھت بنائے ہوئے ہیں اور ابھی تک کا جو پورا یہاں کا لبو لواب اگر نکالا جائے تو اس سے ایسا ہی لگ رہا ہے کہ بھارتیہ جنتہ پارٹی جو ہے وہ نگر نگم پر پھر سے اپنا پرچم پھرانے جا رہی ہے کیامرا پسنے سے شکلہ کے ساتھ ابن حسن زہدی ہر خبر نیوز کانپور بات کریں گے اس وقت کی بڑی خبر اس وقت کی بڑی اور اہم خبر کانپور ساری ہے سٹینٹر ڈیلوے سٹیشن کے پلیٹ فارم نو پر ہنگامہ بجرنگ دل کے کاری کرتاؤں نے کیا ہنگامہ ڈلی سے بیہار جا رہی تھی سمپرک کرانٹی ایکسپریس چین میں لڑکا اور ایک لڑکی کو کاری کرتاؤں نے پکڑا بجرنگ دل کا کہنا ہے کہ لڑکی ہندو ہے پکڑ کر جی آر پی کو سپرد کیا گیا جی آر پی جانچ میں جھوٹی بجرنگ دل کا کہنا ہے کہ لڑکی ہندو ہے اور لڑکا مسلم کانپور سینٹر ڈیلوے سٹیشن کے پلیٹ فارم نو پر ہنگامہ بجرنگ دل کے کاری کرتاؤں نے کیا ہنگامہ ڈلی سے بیہار جا رہی تھی سمپرک کرانٹی ایکسپریس ٹرین سے لڑکا اور ایک لڑکی کو کاری کرتاؤں نے پکڑا تصویریں آپ کانپور کے سینٹر ڈیلوے سٹیشن کی یہ تصویریں ہیں جہاں پر بجرنگ دل کے کاری کرتاؤں نے پلیٹ فارم نو پر نو سے سمپرک کرانٹی ایکسپریس سے ایک جوڑے کو پکڑا اور کاری کرتاؤں کا یہ کہنا ہے کہ لڑکا مسلم ہے اور لڑکی ہندو ہے اور یہ زبرن دھرم پریورتن کا معاملہ ہے اور اس کے بعد دونوں کو کپل کو بجرنگ دل کاری کرتاؤں نے جی آر پی کو سونک دیا ماملہ یہ ہے کہ ایک ہمپرک رالتی ٹرین پر بیہار کے سیوان جلے کا ایک لڑکا مخلوان ہے مائز کال اس کی عمر ہے وہ ٹھوٹرہ کال کی لڑکی کو لے کے وہاں سے باہرہا اور لڑکی کو ٹرین پر بارپیت کری گئی تو ٹرین سے کسی یادتین ہے کہیں پر ہمارے مخلوانے پر نمبر بھی ہم لوگ کا نمبر آئے رہے ہیں مکہلے سے یہ خون آیا ہے کہ یہ سکنا یہاں کانچوں کے لیے ہم نے یہاں پر تکے رہے سے شکل پرشاہشن کی مدد سے دیارتی تھانے کی مدد سے پاکے اور لڑکی کو دیارتی تھانے سے لے آیا گیا ہے بات کریں گے اس وقت کی بڑی خبر اس وقت کی بڑی اور اہم خبر کشنگر ساریہ نگرپالی کا پریشت میں جھڑپ ویجے پی پرتیاشی اور نردلیہ پرتیاشی میں ہوئی جھڑپ بیچ بچاؤ کے لیے آئے پرشاہشن کے لوگ جنپت کے پجراؤنا کی گھٹنا بیجے پی پرتیاشی اور نردلیہ پرتیاشی میں ہوئی جھڑپ نگرپالی کا پریشت میں جھڑپ کشنگر سے اس وقت کی بڑی اور اہم خبر ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں بیچ بچاؤ کے لیے آئے پرتیاشی کے لوگ جنپت کے پجراؤنا کی گھٹنا بیجے پی پرتیاشی اور نردلیہ پرتیاشی کے بیچ ہوئی جھڑپ نگرپالی کا پریشت میں جھڑپ کشنگر کی یہ تصویریں آپ اپنے ٹی ویسکر پر دیکھ سکتے ہیں جہاں پر نگرپالی کا پریشت میں جھڑپ ہوئی ہے بیجے پی اور نردلیہ پرتیاشی کے بیچ یہ جھڑپ ہوئی اور بیچ بچاؤ کے لیے پرشاہشن کے لوگ آگے آئے اور پجراؤنا کی یہ گھٹنا بتائی جاتی ہے وہیں لکھیم پور کھیری جلے میں بیٹی رات پولیس نے چیکنگ کے دوران ایک پریس لکھی ہوئی الٹوکار میں عوید اصلحے کے ساتھ چار آروپیوں کو گرفتار کر لیا معاملے کا خلاصہ پولیس دکھشک گنیش پرساد سہا نے شکروار کو ایک پریس وارتہ کے دوران کیا جانکاری دیتے ہوئے پولیس دکھشک نے بتایا کہ صدر کوتوالی پولیس نے گشت کے دوران چھاوچ چوراہے کے پاس پریس کا سٹیکر لگی ہوئی ایک الٹوکار کو رکا کار سوار چار لوگوں کی تلاشی لی گئی تلاشی کے دوران صدر کوتوالی پولیس نے چاروں کار سوار کے قبضے سے دیشی طمنچہ کارتوس دو عوید تلوار اور ایک عوید چاکو برامت کیا ہے آپ کو بتا دے گی کار سوار جن آروپیوں کو صدر کوتوالی پولیس نے گرفتار کیا ہے وہ اپنے آپ کو ایک ٹی وی چینل کا جنرلسٹ بتا رہے ہیں فیلحال پولیس معاملے کی جانچ کر رہی ہے کرشنو بیہاری اپا جہای جن پت ستر پر نگر نکائے چنانو کی مدگڑنا پراتح آٹھ بجے شروع ہے ہوئی نگر پالی کا پریشت للیتپور اور تین نگر پنچائت تالوے ہٹ مہرونی اور پالی میں ایک ساتھ متگڑنا چھیک آٹھ بجے شروع ہوئی پہلا راؤنڈ قریب گیارہ بجے آیا جہاں للیتپور میں بی جے پی کی پرتیاشی اسطرلہ جین کو آٹھ ہزار مارکی جگہ چھے ہزار آٹھ سو نو اور نکٹم پرتیوندک کرانتی کشتوہ بسوہ کے چار ہزار نو سو بیالیس ووٹ ملے اس پرکار پہلے راؤنڈ میں ایک ہزار آٹھ سو سو سٹھ سٹھ ووٹ سے آگے ہیں بات کریں گے اس وقت کی بڑی خبر کی اس وقت کی بڑی اور اہم خبر میرچ سے آرہی ہے نگر نکائے چناؤ کے لیے متگڑنا جاری مہا پاور پد پر پندرہ پرتیاشی میدان میں اترے پارشد پد پر پانچ سو بائیس پرتیاشی میدان میں اترے میرچ میں چار جگہوں پر متگڑنا جاری متگڑنا جاری متگڑنا جلو پر بھاری پولیس فورس تینات مہا پاور پد پر پندرہ پرتیاشی میدان میں اترے پارشد پد پر پانچ سو بائیس پرتیاشی میدان میں اترے میرچ میں چار جگہوں پر متگڑنا جاری متگڑنا جلو پر بھاری پولیس فورس تینات میرچ سے اس وقت کی بڑی اور اہم خبر ماب تک پہنچا رہے ہیں پارشد پد پر پانچ سو بائیس پرتیاشی میدان میں اترے تصویریں آپ اپنی ٹیوی سپنی پر دیکھ سکتے ہیں تصویریں میرچ کی ہے جہاں پر کاؤنٹنگ ستھل پر متگڑنا جاری ہے اور آپ کو بتا دے کی سورکشہ کے بھی بختہ انتظام کیے گئے ہیں مہا پور پد پر پندرہ پرتیاشی میدان میں ہے اور جب کی بات کر لے تو چار جگہوں پر کاؤنٹنگ چل رہی ہے وہیں پیلی بھیت میں صبح سات وجہ سے نگر نکائے چناؤ کی متگڑنا شروع ہو گئی ہے جہاں پر پرتیاشی اپنی جیت کی امید لگائی ہوئے ہیں حالانکہ جنپد میں کئی سبھاست پرتیاشیوں کے پرنام آ چکے ہیں لیکن ابھی نگر پالکہ پریشدوں اور نگر پنچائتوں کے پرنام نہیں آئے ہیں پیلی بھیت میں دو لاکھ بانبے ہزار سدھک مداتا ہیں اب دیکھنا ہوگا کہ جنتہ کس کے سر جیت کا تاز بانتی ہے وہی پیلی بھیت کی تیسیل بیسلپور شیطر میں پڑھنے والے ایس آر ایم انٹر کالیج میں برکھیڑا بلسنڈا بیسلپور نگر پنچائت کے متگڑنا اصطل بنائے گئے ہیں وہیں چناؤ پریکشک اوپی ورما نے متگڑنا اصطل پر دورہ کر جائزہ لیا وہیں سورکشا کی درشتی سے بہاری سنکھیا میں پولیس فورس کو لگایا گیا ہے وہیں سیتاپور نگر نکائے کی متگڑنا صبح آٹھ بجے سے بھاری پولیس فورس کی شرکشا کے بیچ شروع ہو گئی آپ کو بتا دے کی سیتاپور کی گیارہ نگر پالکہ دھیہکشا سیٹ پر پنچانبے لوگوں کے قسمت کا فیصلہ ہو رہا ہے وہیں سباست کی سیٹ پر ایک ہزار سیہتر لوگوں کی قسمت کا فیصلہ ہونا ہے متگڑنا ٹیبل پر سی سی ٹی وی کیمرے لگائے گئے ہیں ساتھ ہی متگڑنا کی ویڈیو گروفی بھی کرائی جا رہی ہے متگڑنا کو لے کر جلادکاری انجھ سنگھ نے کہا کہ جیتنے والے پرتیاشی اپنا پرمان پتر لے کر اپنے گھر میں شانت پونے طریقے سے خوشی منائیں گے وہ راستے میں کسی بھی پرکار کا جلوس یا شور شرابہ نہیں کر سکتے ہیں سب سے کارمنکوں کا اٹنڈنس ہو گیا ہے سبھی لوگ اپنے ستان پر موجود ہیں اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ پوری جو بیوستہ ہے اندر سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہوا ہے ویڈیو گرافی ہو رہی ہے اس کے اوپس ستھی میں کیا جائے گا ہر ایک ٹیبل پر ایجنٹس کے بیٹھنے کی ویوستہ اور آر او کے ٹیبل پر ادھیکش بد کے جو پرتیاشی ہیں ان کے بیٹھنے کی ویوستہ کی گئی ہے بات کریں گے اس وقت کی بڑی خبر کی اس وقت کی بڑی اور اہم خبر دیوبند سے آ رہی ہے دیوبند میں متگڑنا ستھلپر مار پیچ ستھلپر پولیس کرمی گھایل دیوبند متگڑنا کو لے کر بوتھ کے اندر مار پیچ چراغ نامک پولیس کرمی گھایل بیجے پی کاریکرتہ پر مار پیچ کا آروپ پولیس نے لاتشیا بھانج بھیڑ ادھر ادھر کیا تتھے پتہ کرنے کے لیے دیکھتی جا رہی سی سی چیوید کوجی دیوبند میں متگڑنا کو لے کر بوتھ کے اندر مار پیچ ہوئی ہے اور بیجے پی کی کاریکرتہ پر مار پیچ کا آروپ لگا ہے ڈیوبند میں متگڑنا ستھلپر مار پیچ تصویریں آپ اپنے ڈیوی سٹنگ پر دیکھ سکتے ہیں پولیس کرمی کو چھوٹے آئی ہیں اور دیوبند کی یہ تصویریں ہیں جہاں پر متگڑنا ستھلپر مار پیچ کی گھٹنا ہوئی ہے وہیں معاملہ لکھناؤ کے بی بی ڈی علاقے سے ہے جہاں بیٹری بلاسٹ ہونے سے تین لوگوں کی موت ہو گئی ہے آپ کو بتا دے کہ انکیت گو سوامی یہ رکشہ چلاتا تھا اور اس نے اپنے گھر میں یہ رکشہ کی بیٹری چارجنگ پر لگائی تھی لیکن زیادہ چارجنگ ہونے کی وجہ سے بلاسٹ ہو گیا جس سے اس کے گھر میں رہنے والے پانچ لوگ گمپیر روپ سے گھائل ہو گئے ہیں وہی علاج کا دوران تین لوگوں کی موت ہو گئی ہے ہانا بی بی ڈی کے انترگر جو گور گاؤں کے نواز پروہ میں وہاں کے نوازی رام نریش کے مکان میں قرائے پر رہنے والے سریعنکیت گو سوامی وہ اپنے یہ رکشہ کی بیٹری کو چارجنگ پر گھر کے اندر لگائے ہوئے تھے چارجنگ ادھیک ہو جانے کے قرن بیٹری میں بھی سوٹ ہو گیا تتھا سریعنکیت گو سوامی کے پریوار کے ملٹی میں فیلال کے لئے اتنا ہی مجھے دیجئے جا سوٹ نمسکرہ موسیقی موسیقی موسیقی